وازہ بند کرتے ہیں دو منت کے بعد نورا نورا ایسے ایسے کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دینی سپیچز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اکرام آج ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں جس میں انڈیا کی ایک مشہور ڈانسر نورا فتحی جو یہ کہتی ہے کہ میں بچپن میں ڈانس کیا کرتی تھی اور میری والدہ مجھے روکتی تھی ناظرین اکرام یہ ایک مسلمان خاتون ہے اور ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی ہے لیکن اس کی تربیت کس طرح ہوئی ہے اور یہ کس ماحول میں پلی بڑی ہے آئیے سنتے ہیں اس کی زبانی اور جب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے اس کے متعلق سوال کیا گیا کہ اسلام میں ناچ اور گانا کیسا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب اس کے بارے میں کیا جواب دیتے ہیں بچبن میں جب میں ڈانس کرتی تھی desires کیونکی گھر میں مانا تھا اس کا sheet تو مطلب اپنی روم میں م katrs طریق نہیں اور کبھی کبھی میں بھول جاتے ل Hawkarны کے لیے تو دروازہ کھلا ہے اور میں ڈانس کرتی specificant اور میری ماہ ایسے آیسے کھولتی ہے کیا کر رہی ہو aress diversity بال کر رہی ہو میہکپ کر رہ ہو vy~~ Grey profال ہم کچھ نہیں ڈانس کر رہی dresses ا لل jucharger دروازہ بند کرتے ہیں دو منت کے بعد نورا نورا ایسے ایسے کر رہے ہیں روم میں کیا کر رہے ہیں کچھ رہے ہیں کچھ رہے ہیں ڈانس کر رہی تھے چلا آجا آجا ڈانس کر کے دکھاتے ہو میں سائیکولوجی میں انٹریسٹ رکھتی ہوں تو میں نے سائیکولوجی میں کچھ ایسے ہی بلوگ پڑھا تھا ہم لوگ جب پیدا ہوتے ہیں ہم لوگ میں بچپن سے سکلز ہوتے ہیں ڈانس کے لئے میوزک کے لئے یا وائس موڈیولیشن ایسے کچھ تو میں جانا چاہتی ہوں کہ کوئی مسلم ہے تو اس میں کریئر کیوں نہیں کر سکتے ڈانس اور میوزک آلاوڈ کیوں نہیں ہے بہن کا سوال ہے کیا وہ سائیکولوجی کی سوڈنٹ ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ انسان میں کچھ ایسے جیند جو سکلز پیدا ہوتے ہیں ڈانسنگ کے یا موڈلنگ کے تو اسلام میں ڈانسنگ اور موڈلنگ کیوں حرام ہیں میں بھی ڈاکٹر ہوں میں جانتا ہوں there is genetic genes ہے لیکن یہ کہنا کہ سکلز ایک اگر آپ کے اللہ نے کچھ آپ کو ہنر دیا ہے آپ کے جینز میں اس ہنر کا صحیح فائدہ بھی اٹھا سکتے غلط بھی وہ ہنر کی کئی چیزیں ہو سکتے اس سے آپ athlete بن سکتے اس سے آپ اچھے کام کر سکتے اس سے آپ ڈانسنگ بھی کر سکتے تو یہ ضروری نہیں کوئی skill آپ کے پاس ہے تو اس skill کا غلط استعمال کرے کوئی بولا کہ مجھے بھائی اچھی میرے ہاتھ کی صفائی ہاتھ میں اچھے سے گھما سکتا ہوں تو میں چوری کروں گا وہ ہاتھ کی صفائی سے آپ اچھے کام بھی کر سکتے ہاتھ کی صفائی سے سرجری کر سکتے انسان کی جان بجا سکتے ڈاکٹر بن سکتے اسی ہاتھ کی صفائی سے جوری بھی کر سکتے تو ہاتھ کی صفائی کا ہنر ہے اگر آپ کے پاس اس کا اچھا استعمال کرو جو آپ کا مین سوال تھا کہ اسلام میں ڈانسنگ اور موڈلنگ کیوں حرام ہیں اسلام میں وہ چیز جو آپ کو قرآن اور حدیث سے دور لے کے جاتی ہے وہ حرام ہے کیونکہ اسلام میں ہم مانتے ہیں ہم ہمارے خواتین ہم عورتوں کی عزت کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کی نمائش کریں ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ جب ویسٹرن ورلڈ کہتی ہے in the name of women's liberalization the western society in the name of women's liberalization actually they are degrading the women in the name of women's liberalization they are degrading her to a status of mysticism concubines society butterflies with a hidden behind the colorful scheme of art and culture western society کہتی ہے کہ ہم خواتین کو بڑاوہ دیتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں وہ اصولاً کیا کر رہے ہیں میڈیا کے ذریعے in the name of art and culture آرٹ اور کلچر کے نام پہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ خواتین کو زلیل کر رہے ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں موڈلنگ موڈلنگ کیوں کرتے ہیں ایڈ کے لیے ایک بہت فیمیس ایڈ ہے جو ایڈ ہے بی ایم ڈویو کا آپ نے سنا آنگا بی ایم ڈویو کے بارے میں جو گاڑی ہے جو نوجوان اسے پسند کرتے ہیں وہ مرسیڈیز کے لیویل کیے مرسیڈیز کا سٹیٹس ہے بی ایم ڈویو کا بھی ایکوال سٹیٹس ہے لیکن نوجوانوں کے لیے وہ فاس گاڑی ہے اس کا پک اپ بہت فاسٹ ہے اس کے اندر ایک ایڈ میں ایک مشہور ایڈ مشہور ایڈ کے بارے میں مجھے ایک شخص نے کہا کہ بی ایم ڈویو کی مشہور ایڈ ہے جس کے آگے ایک لڑکی خڑی ہے لڑکی خڑی ہے بکنی کے ساتھ اور وہ ایڈ کے آگے لکھا ہے تیسٹ ڈرائیو ہر ناؤو ہوں دا گرر آ دا کار تیسٹ ڈرائیو ہر ناؤو مطلب اس کو گھمااؤ کس کو لڑکی کو کیا گاڑی کو تو اس ایڈ کے ذریعے یہ ایڈ ہمارے خواتین ہمارے والدہ ہمارے بھین ہمارے بیویوں کو بیچ رہا ہے میں پوچھتا ہوں گاڑیاں اکثر آدمی چلاتے ہیں خواتین تھوڑی پھر بھی آدمی کو متاثر کرنے کے لیے یہ موڈلنگ کے ذریعے یہ ڈانسنگ کے ذریعے خواتین کی نمائش ہو رہی ہے تو یہ ویسٹن کلچر ان دا نیم آف وومنز لبرائزیشن وہ کیا کر رہے وہ خواتین کو ظلیل کر رہے اسی لیے اسلام میں جیسے کہ میں نے کہا میرے تقریر میں ہم خواتین کی حزت کرتے اور ہجاب میں مانتے ہیں اسی لیے ہم ہمارے خواتین کی نمائش نہیں کرتے اسی لیے خواتین کا سارا جسم ڈکا ہونا چاہیے صرف چہرہ اور ہاتھ دیکھ سکتا ہے اسی لیے یہ ڈانسنگ اور موڈلنگ قرآن حدیث کے خلاف ہے اسی لیے اسلام میں خلاف ہے خوب دانسنگ خوب دانسنگ I have a question regarding music in the holy quran is it mentioned anywhere in the holy quran that listening to music I'm not saying watching music but listening to music is haram and if it is so Mr. بسم اللہ خان ایک مشہور فنکار ہے he has an argument with someone that listening to music is very soulful and relaxing to the soul so if you could please defend or have an argument about this that how is listening to music haram thank you very much بہن نے سوال کیا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت ہے جس میں لکھائے کہ music haram ہے قرآن میں لکھائے اتیو اللہ اتیو رسول او بھی اللہ او بھی دے میسیج اللہ کی بات مانو اللہ کی رسول کی بات مانو تو قرآن یا صحیح حدیث میں موجود ہمیں ماننا چاہئے قرآن میں direct verse نہیں ہے کوئی صاف الفاظ سے کہ music haram ہے indirect ہے لیکن اللہ کے رسول کی حدیث میں ہیں صحیح حدیث میں لکھا ہے کہ صرف duff duff ہوتا ہے one sided drum duff allowed ہے اس کے علاوہ باقی musical instruments حرام ہیں یہ صاف طور پر لکھا ہے ابھی آپ کا argument ہے کہ بسم اللہ خان صاحب کہتے کہ music is soothing for the soul میرا دوست کہتا ہے شراب بھی soothing for the soul ہے شراب سے مجھے سکون ملتا ہے ٹھیک ہے بھائی آپ کو سکون ملتا ہے لیکن اس سے نقصان زیادہ ہے تو music کیوں حرام قرار کیا ہے it intoxicates قرآن میں لکھا ہوا ہے چپٹر نمبر 2 سورہ البقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219 شراب میں فائدے بھی ہے نقصان بھی اللہ تعالی جانتا ہے اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے قرآن میں لکھتے ہے اللہ تعالی کہ شراب میں فائدے بھی نقصان بھی لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہے تو میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو میوزک سے قرآن میں ایک سورہ شورہ ہے قرآن شریف شاعری اور گانے کے خلاف ہے حرام نے کہتا ہے لیکن اکثر خلاف ہے کیوں جب ہم شیر شیر کرتے ہے اکثر اتنی شیر شیر کرتے ہے کہ شیر کی طرف جاتے میں اگر راجہ کی تعریف کرتا ہوں کہ اس کو خدا سے ملا لیتا ہوں کچھ لوگ نات پڑھتے محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کا ناظرین اکرام جیسا کہ جواب سن چکے ہیں اسلام میں عورت کو ایک بہت بڑا مقام اور عزت دی گئی ہے اور اسے پردے کا حکم دیا گیا ہے لیکن آج ہمارے اسلامی معاشرے میں کیا ہو رہا ہے ہماری شادی بیانوں میں کس طرح غیر محرم مرد اور غیر محرم عورتیں ایک مخلوط نظام میں ساتھ ڈانس اور ناچ اور گانا چل رہا ہوتا ہے اور ہماری ماں خود اپنی بچیوں کو یہ تربیت دے رہی ہوتی ہیں کہ تم ناچ گانا سیکھو اور بزاتے خود انہیں ناچ گانا سکھا رہی ہوتی ہیں میں ایسی ماں کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی اور اپنی بچی کی آقیبت تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں صرف آقیبت ہی نہیں بلکہ اس بچی کی دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں اسے غیر محرم مردوں کے سامنے لاکر پھیک دیا جاتا ہے تو ناظرین کرام اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی چاہیے اور انہیں ناچ اور گانے سے دور رکھنا چاہیے اگر ہم اپنے بچوں کو ناچ اور گانے کی تربیت دیں گے تو ان کی آخرت خراب تو ہوگی ہی ہوگی لیکن ہم اپنا بڑاپا بھی خراب کر رہے ہیں جو بچی اس تربیت میں پلے گی کہ ناچ اور گانے کا ماحول ہوگا تو کیا لگتا ہے کہ جب وہ بچی جوان ہوگی اور اس کے ماں باپ بوڑے ہو جائیں گے تو وہ بچی ماں باپ کی خدمت کرے گی بلکل بھی نہیں بلکہ وہ ماں باپ کو پسے پشت ڈال دے گی کیوں کیونکہ اس کی تربیت ہی انگریزوں کے مطابق کی گئی ہے اور انگریزوں کا ماحول ہی یہی ہے کہ بچپن سے ان کے ناچ اور گانے سکھا دیا جائے اور بڑاپا جب آئے گا ماں باپ کا تو بچی اپنے ناچ گانوں میں لگی ہوگی اور ماں باپ کی فکر نہیں ہوگی تو لہٰذا ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے اپنی آخرت اور آقبت کو خراب نہیں کرنا چاہیے اور اپنے بچے اور بچیوں کو ناچ اور گانے سے دور رکھنا چاہیے